اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائے چینل گلیم ویڈ اینش آج جو میں نے لوگ کریئٹ کی ہے وہ 14 اگست کو لے کر ہے گرین این سلور گلیم لوگ ہے یہ جو کہ میں نے کریئٹ کی ہے آپ لوگ اس کو بھی ریکریئٹ کریں اور مجھے بتائیں یہ کیسی لگی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آئی براؤز کو بریش کریں گے اور اس کے بعد آئی براؤ پینسل سے اپنے جو بی گیپ سے ان کو فل اپ کر لیں گے اچھی طریقے سے فل کریں گے آئی براؤ پینسل سے اور شیف دیتے چلیں گے ایک نیٹ سے اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ بریش کریں گے اور اپنے جو ہیئر سے ان کو ری اسیمبل کر لیں گے تاکہ ہماری آئی براؤز جو ہیں وہ بلکل نیچرل لگیں پھر ہم نے یہ مسٹروز کا کنسیلر لیا ہے اس سے ہم اپنے آئی براؤز کو نیٹ کریں گے جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ ہماری آئی براؤز آوٹو شیپ ہو رہی ہیں وہاں سے ہم اس کو شیپ دیتے چلیں جائیں گے آئی براؤز کو فل کرنا اور ان کو نیٹ شیپ دینا بہت ضروری ہے آپ کا جو میک اپ ہے وہ پاپ ہو کر تب ہی آتا ہے جب آپ کی آئی براؤز اچھی طریقے سے فل اپ ہوئی ہوتی ہیں آپ نے وہی کنسیلر لے کے اپنی پوری آئی لٹ پر اپلائے کر لینا ہے یہی کنسیلر میں ایسا آئی بیس بھی یوز کرتی ہوں اور اسی کو میں اپنے انڈر آئیز بھی یوز کر لیتی ہوں اور اپنے ریک سرکلز بھی یوز کر لیتی ہوں یہ بہت اچھا کنسیلر ہے یہ ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے مسٹروز کا کنسیلر ہے جو میں یہ اس وقت اپلائے کر رہی ہوں میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دیا اس کو پھر ہم اپنے پف سے بیوٹی بلینڈر سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے اس کے بعد میں نے گلائمرس کا فیس پاورڈر بھی دیا ہے اور اسی سے اس کو ایک بفر بریش سے جو ہے وہ اچھی طریقے سے فنیش اگتے دیا ہے پھر میں نے جو پیلٹ لی ہے وہ گلائمرس کی پیلٹ لی اس میں سے یہ لائٹس یلو سا شیڈ تھا چونکہ میں نے ازا ٹرانزیشن شیڈ یوز کیا ہے اور ایک اچھی طریقے سے اپنی جو آئیلڈ اس کو یو دیا ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ ہم جو ہے وہ ایتا ٹرانزیشن شیڈ یوز کریں اس کے بعد یہ لائٹ گرین شیڈ لیا ہے اسی پیلٹ کے اندر سے اور اپنی کریس لائن پہ جو ہے وہ میں نے اس کو اپنے ٹرانزیشن شیڈ کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے اس کو بھی بٹ بلکل بلینڈنگ آپ کریں لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کے کلر جو ہے وہ مکس اپ ہو جائیں یہ دار گرین شیڈ لیا پھر اس کے بعد میں نے اور اپنی کریس لائن کے اوپر ہی اس کو ہم نے جو ہمارے دو شیڈ تھے ان کے ساتھ بلینڈ کر دینا چیز ریکے سے اور پھر یہ میں نے اپنی کٹ کریس کی ہے اچھا سکوچ ٹیپ لگا لیا تھا میں نے تاکہ میری جو کٹ کریس ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین ہو اس لئے میں نے سکوچ ٹیپ یوز کیا اور میں بہت آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کریس لائن کے ساتھ اپنے برش کو چلاتے چلے جاؤں گی زیادہ ہم نے جلد بات ہی نہیں رکھانی ہے کیونکہ اگر آؤٹ ہو گیا تو پھر ہم نے پورا دورے شروع سے وہ سب کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ اپنی کریس لائن کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے اور پھر اپنی آئس کو نیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہ بلیک شیڈ لیا ہے جس سے میں اپنا کارنر فیل کروں گی تو یہ میں نے جو بلیک شیڈ تھا اس کو ڈیپوزٹ کر لیا ہے اپنے کارنر کے اوپر اچھا ہم نے جو بلیک شیڈ ہے وہ اس طرح سے ڈیپوزیشن کرنی ہے اس کی کہ جو اوپر کی کریس لائن ہے اس سے ذرا سا چھوڑ کر ہم نے سارا جو بلیک شیڈ ہے اس کو ڈیپوزٹ کر دینا دیکھیں میں نے تھوڑ اسی جگہ جو ہے وہ چھوڑی ہے اور باقی پورے کارنر کو اچھی طریقے سے فیل کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے وہی جو آہ سیلور کلر ہے یہ میں نے اسی پیلٹ میں سے لیا ہے اسی پیلٹ کے اندر سے اور یہ وائٹ سیلور کلر تھا لائٹ میں اتنا ڈرومننٹ نہیں ہو رہا لیکن یہ بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے یہ اپنی آئیلٹ پہ اپلائے کر لیا اس کے بعد جو ڈار گرین کلر تھا جو میں نے کریس لائن پہ لیا تھا وہی رائر گرین شیر جو ہے وہ میں نے بلیک کے آگے لگایا بلیک سے آگے تھوڑا سا اور پھر اس کو میں نے اسمچ کر دیا بلیک کے ساتھ اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ مر جو جائے کوئی ہارش لائن جو ہے نظر نہیں ہے اس کے ہی آگے جو ہے جو میں نے اوپر گریس کے اوپر لگایا تھا لائٹ گرین وہ لگا کے اس کو بلینڈ کر دیا اس کے بعد یہ میں نے سلور کلر کا جو ہے وہ گلٹر لیا اور اس کو اپنی آئی لیٹ کے اوپر اپلائی کر دیا اور جی بس یہ میس روز کی پیلٹ تھی جس سے میں نے یہ گلٹر یوز کیا ہے اور یہ میرا لک کریٹ ہو گیا پھر میں نے یہ لوکل مارکٹ سے پر چیز کیا تھا گلٹر لائنر اور اس سے جو ہے وہ ہم نے اپنی کریس کے ساتھ جو ہے وہ چلا آتے چلے جانا ہے اس کو اور ایک بہت اچھی سی فنیشنگ لک دیتا ہے یہ اور جو ہم نے ایریا چھوڑا تھا بلیک پالا اس کے ساتھ لگائیں گے بلیک پالے اوپر اور پھر ہم نے یہ لائنر یوز کیا ہے یہ بھی میس روز کا لائنر تھا بہت ہی اچھا لائنر ہے یہ گلٹر کے اوپر اتنا خاص نہیں چل رہا تھا لیکن ویسے اس کی جو نب ہے وہ بہت مجھے پسند آئی اس کی ایسے جو آؤٹر کورنر ہے آئیس کا وہ بہت حسین اور نیٹ کلین بنتا آج تک مجھ سے ایسا آؤٹر کورنر نہیں بنا بہت مزیک آؤٹر کورنر بنا تھا پھر میں نے یہ ٹیپ اٹھا ہے اور نیچے بلیک شیٹ کو اپلائی کیا ہے اپنی لائش لائن پہ اور پھر اس کو براؤن شیٹ کے ساتھ بس بلینڈ کر دیا ہے زیادہ میں نے ادھر محنت نہیں کی اس کے بعد میں نے لائش کرل سے لائشز کرل کریں اور پھر اس پر مسکارا لگائے یہ مسکارا میں پاس گولڈن روز کا ونڈر لائش مسکارا تھا جو میں نے یوز کیا ہے اور میں نے نیچے والی لائشز پہ پیچھے مسکارا رہا لیا اور یہ لوگ میرا کریئٹ ہو گیا پھر میں نے اندر جو اپنی کریلون کی ٹیو پینٹ ڈسٹیک ہوتی ہے اس کو لگایا اپنی لائش لائن کے اوپر اور پھر یہ میں نے اپنی لائشز جو ہیں ان کو اپلائی کیا اپنے لائش اپلیکیٹر سے تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوتی ہے لائشز اپلائی کرنے میں ایک تو میری آئی سائٹ بھی تھوڑی سی ویک ہے تو اس کی وجہ سے مجھے زیادہ مسکتا ہوتا ہے میرا پانی آنا شروع جاتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ٹائم لگتا ہے ان کو فکس کرنے میں اور یہ ہمارا جو آج کا لگ ہے یہ کریئٹ ہو گیا ہے پلیز کمنٹ کر کے ضرور پتائیے کہ سپورٹ کیا کیجئے نیو یوٹیوبرز کو اور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور پلیز 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 کیپ سپورٹنگ می اچھی طریقے سے موٹیویٹ کیا کریں جہاں آپ کو لگے کہ غلطی ہے تو وہاں پہ پلیز بتایا بھی کریں کہ یہ غلطی ہے بٹ پلیز سپورٹ کیا کیجئے تھینکیو